نمشکار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اجدیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منطری نرین درمودی کے اوپر گرج راہل گاندھی بولے دوستو پچاس کروڑ میں بکتا ہے سی ایم کا پد پردھان منطری کو سب پتا ہے لیکن کرپشن کے دیوان ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو عبداللہ عظم کا فوٹا غصہ بولے کچھ لوگوں کو تو کچھ پولیس والوں نے بنا دیا لوگوں کو ایمیلے بتائیں گے آخر کار عبداللہ عظم بی جے پی کے اوپر حملہ ور کیوں ہو گئے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو پہلوانوں نے آپ کو بتا دیا نوراک تھاکر کے اوڑائی دھجیاں بولے بس چہرہ دکھانے آتے ہیں کھیل منطری وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ آپ کو دائیں گے آسد دینو ویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے جیسے ہی الیکشنز قریب آنے لگتے ہیں بی جے پی کا ہندو مسلمان کائٹ شروع ہو جاتا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو پردان منطری نے آپ کو بتاتے چلیں سوسائٹ کرنے والوں کا اڑایا مزاگ تو بھڑک گا راہل اور پریانکہ دے ڈالی پردان منطری دین موڈی کو نصیحت وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو د اصل آپ کو بتاتے چلیں اکلیش یادہو کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے یوگی کہتے ہیں کہ ہمارا دیش اب سیف اور سرکشی تھے لیکن لگتا ہے چین سنیچنگ کیڈنیپنگ اور بمباریاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کیوں بڑک اکلیش یادہو وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے امیت شاہ کے خلاف ایف آیات درج ہونے کے بعد کانگریز ہوئی بی جے پی کے اوپر پھر سے حملہ ور وہی پر اگلی ب� اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دراصل آپ کو بتاتے چلیں ممتہ بینر جی کی موڈی سرکار کو چہتاؤنی بولے بنگال میں بی جے پی نے فیلائی ہے ہنسا ایک لڑکی کی دوستو آپ کو بتا دیں موت کے بعد جو کالیا گنج تھانے میں تو سوڑ ہوئی ہے اس کا الزام ممتہ نے بی جے پی پر لگایا ہے کہا بھاری لوگوں سے کروائی ہے ہنسا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو دائیں گے دوستو اتیک اور اشرف کی گتھی کو لگتار الجھانا چ شاتی میڈیا بتائیں گے آخر کاراتیک اور اشرف کی جانے کے بعد بھی لگتار گودی میڈیا گودی گری کیوں کر رہی ہے تو ساری خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے پردان منطری نرین موڈی کے اوپر گرجی ارسدین اویسی بولے جیسے ہی الیکشنز قریب آتے ہیں ہندو مسلمان کارٹ کھیلتی بی جے پی آپ کو بتاتے چلے دوستو اویسی نے بی جے پی کے اوپر بھڑاست نکالتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے ہی الیکشنز قریب آجاتے ہیں ان لوگوں کا ہندو مسلم کارٹ شروع ہو جاتا ہے کبھی لفظ جہاد تو کبھی جو یہاں پر دوستو آپ سمجھئے بچہ نیانترگان ان تمام طریقے کی چیزیں کی جاتی ہیں اویسی نے کہا کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی ووٹو کی راجنیتی کرتی ہے وہ ووٹو کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہندو مسلمان کرتی ہے اویسی نے کہا کہ لگتار ج اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے دیش میں جو دیش کا لوگتن تھے وہ کمزور کیا جا رہا ہے اصدین اویسی نے کہا کہ دیش کے پردان منطری موڈی جتنا چاہے اتنا بول لے لیکن سچائی یہی ہے کہ وہ مسلم ورودی ہیں اویسی نے کہا کہ فرحال مسلموں کے آر اکشن ختم کرنے کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دے دوستو اویسی نے بی جے پی پر جم کر بھرات نکالی ان کا کہنا ہے کہ آخر کار آپ مسلمانوں سے اتنا جلتے کیوں ہوں چار فردی جو آر اکشن دراصل آپ کو بتا دے ملتا ہے تلنگنا میں مسلموں کو اویسی کا کہنا ہے وہ امیشیا کا کہنا تھا کہ وہ بھی ختم کرا دیں گے دس کے بعد اویسی بھڑکے ہو یہی نہیں اویسی نے ستیپال ملک کو بھی لپیٹے میں لے لیا آپ کو بتاتے چلے دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا ستیپال ملک جنہوں نے بی جے پی کو گھیر رکھا آج کل جو بی جے پی کی پول کھولنا ہے گھنے منطری امیشیا کی اور نرین موڈی کی لیکن دوستو اویسی الگی ٹریک پر چل رہا وہ الٹا آپ سمجھئے ستیپال ملک کو یہ گھیرنے میں لگ گئے کہ جب آپ راج جپال تھے جب اس طریقے کا چار تین سو ستر ہٹا تو آپ نے بالکل سمرتن نہیں کیا ہے دوستو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے ستیپال ملک نے اس وقت بی جے پی کی پول کھولی ہے لیکن اویسی اس وقت ستیپال ملک کی ہی برائی کر رہا ہے آپ سمجھئے جبکہ اویسی کو تو بی جے پی کے اوپر حملہ وار ہونا چاہیے لیکن اویسی ستیپال ملک سے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ پان پانی میں ڈوب آپ مری ہے لیکن دوستو ظاہر سی بات ہے کہ ستیپال ملک جو ہے دوستو وہ بی جے پی کی ایک ایک راست کھول رہا ہے لیکن اس چیز میں اویسی کو بی جے پی کی طرف مدد اٹھانا چاہیے لیکن اویسی کا ڈھول بجانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی کبھی اویسی ایسا ٹریک پر جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی میں بی جے پی کے ہی ساتھ ہیں فیلحال تیلیو بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بج آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی کا پردھان منطری نریندر موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے دو سو پچاس کروڑ میں بکتا ہے سی ایم کا پد پیسہ ہو تو خرید لیجئے آپ کو بتاتے چلے راہل گاندھی نے کہا کہ پردھان منطری کو بھرشتہ چار سے پیار ہے یہ چالیس پرتشت والی سرکار بھرشتہ چار فیلا رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کرناٹک کی راجنیتی جو ہے وہ اب سی ایم پد تک آ گئی ہے آپ کو بتاتے چلے پہلے راہل گاندھی بی جی پی کے اوپر لگتار حملہ بر ہے راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی جو کہ بھرشتہ چار کے بارے میں بڑے بڑے بیان بازی کیا کرتے تھے بڑے بڑے بھاشر دیا کرتے تھے لیکن ان کے بھاشر بازی سب کے سامنے آ گئی ہے دراصل دوستو یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ پردھان منطری کتنی بار یہ بھاشر دے چکے تھے کہ میں مہنگائی غریبی ختم کروں گا کرپشن مٹا دوں گا کانگریز نے کرپشن فیلا رک لیکن دوستو آپ سمجھئے خود نے ستہ میں آنے کے بعد کرپشن کا محل بنا ڈالا کرناٹک میں چالیس وزدی کی سرکار چل رہی ہے اس رپا جو کہ لگتار چالیس پرتیشت لوگوں سے تھگا کرتا تھا اس کی پول کھلی تھی ابھی حال ہی میں یہی نہیں اس سے پہلے جو یہاں پر دوستو یود رپا کی بھی سیڈی کائنٹ سامنے آ گیا تھا ان تمام لوگوں کا جن جن کو بی جی پی نے پالے سے اتارا ان سب لوگوں کی پولے کھل گئی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ کرناٹک کی ج جنگ راہل گاندی جیتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں جو غلطی دوستو کبھی راجیب گاندی نے کی تھی لنگائے سمودائے کی کو ہٹانے میں وہی غلطی آج بی جی پی نے کری ہے آپ کو یاد ہوگا جب یود رپا کو ہٹایا گیا تو لنگائے سمودائے دائے نے کہا تھا کہ وہ بی جی پی کو کبھی جتائیں گے نہیں اور یہی کارن دوستو جو راہل گاندی لنگائے سمودائے کا وشواس پھر سے جیتنے میں لگے ہوئے ہیں ایدہ دوسری طرف کرناٹک کی راج جنتی حساب بتاتی ہے کہ بی جی پی اس بار کرناٹک سب دب دوبارہ سوپڑا صاف حالانکہ اب کی بار بھی کانگریس کی سرکار بنی تھی لیکن گرہ دی گئی خرید کر پر اب کی بار راہل گاندی نے امید کیے کہ اب کی بار دو گناہ زیادہ لوگ ملے تاکہ بی جی پی ایمیل ایس کو خرید دینے پائے راہل گاندی کی اس باتوں کو کرناٹک سیریز بھی لے رہا ہے دوستو کرناٹک میں راہل گاندی کا دب دبا اور پردان منتری کی دوستو گھٹی لوگ پر ایتا اس بات کا ثبوت ہے کہ پردان منتری نریند موڈی پوری طریقے سے فیل ہو گیا ہے اسی لیے کرناٹک میں ایک بھی ریلی نہیں کر رہا ہے ڈر لگ رہا ہے ہار گئے تو سب مجھے بلیم کریں گے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبر نکل کاری آپ کو بتاتے چلے دوستو پہلوانوں نے کھول دیا انوراک تھاکور کی پول انوراک تھاکور آتے ہیں صرف چہرہ دکھانے اور بھاگ لیتے ہیں دراصل دوستو ایک ایسے انسان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کھیل منتری بنایا گیا ہے جو بھڑکاؤ بھاشن دیتا پھرتا ہے آپ سمجھئے جب سی نبل اینار سی کا ورود ہو رہا تھا تب انوراک تھاکور جیسے لوگ نعرے لگا رہے تھے دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو آپ سمجھئے ایک سانست کی ایسی زبان کے دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو آپ بھی سوچیں کہ کن لوگوں کو پدوں پر بٹھا رکھا ہے گنڈے موالیوں کو حالانکہ خیر اب راج نیتی ایک گنڈے موالیوں کا اڈڈہ ہی بن چکی ہے کیونکہ اگر بی جی پی کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک سے بڑھ کے ایک دوستو آپ لوگ کو اس میں انپل گوار اور گنڈے موالی ملیں گے آپ کو لیکن کانگریز میں ایسا نہیں ہے نام آدمی پارٹی میں ایسا ہے آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو گنڈا موالی ہے لیکن بی جی پی میں دوستو اگر آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے اتر پردیش سے لے کر تو جگہ جگہ جہاں جہاں بی جی پی کی سرکار ہیں وہاں آپ کو دوستو ایسا سے لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنی نقلی ڈگریہ لگا رکھی ہیں اور نقلی ڈگریوں کے بل پر ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھئے لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے بات یہ ہے دوستو کہ ابھی جو کھلاڑی پریشان ہونا جو بیچارہ ہمارے دیش کے لیے میڈلز جیتتے ہیں ان کی جو پریشانیاں وہ تو پہلے سولف کرنا چاہیے لیکن ہمارے دیش کے پردان منطری مہدے ان پر بات تک نہیں کرتے ہیں آپ سمجھ ایک ٹویٹ تو کر ہی سکتے تھے ویدیش گھومنے کے لیے ٹائم ہے ادھر ادھر جانے کے لیے ٹائم ہے لیکن ٹویٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ظاہر سی بات ہے پردان منطری کو تو عادت رہی ہے سیچویشن سے بھاگنے کی جب کورونا میں لوگ مر رہے تھے تب پردان منطری مونڈ ویرت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹویٹ تک نہیں کر رہے تھے کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے یہ ہی نہیں آج تک ایک بھی لائف کونفرنس نہیں کی ایسا کوئی سا پردان منطری دیش میں نہیں بنا آج تک جس نے ایک بھی لائف کونفرنس نہ کی ہو صرف اتنی سی بات نہیں ہے پہلوانوں کا آروپ ہے کہ جو انوراک تھاکر جو کھیل منطری ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں دو منٹ چہرہ دکھاتے ہیں اور بھاگ لیتے ہیں وہ پرابلم ہی سولف نہیں کرتے ہیں دوستو دراصل پورا معاملہ بریج بھوشن کو لے کر ہے اور میں پہلے بھی آپ سے بول چکا ہوں بریج بھوشن کے پاس ایک اچھا خاصا سمردھن ہے بی جے پی کبھی یہ غلطی نہیں کرے گی کہ وہ بریج بھوشن کے اوپر ایکشن دے اور اگر لے گی بھی دوستو ایکشن تو وہ آپ کو بتا دے صرف ان لوگ کو دکھانے کیلئے لے گی اس کو سمجھا دیا جائے گا کچھ دن بعد ہم واپس سب کو ٹھیک کر دیں گے وہ بھی اگر وہ مانا تو ویسے تو مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ مانے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو بریج بھوشن ایک اکڑو ہے اور ابھی تک اس کی اکڑ بی جے پی نکال نہیں پائی ہے بی جے پی کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے بریج بھوشن کے اوپر ایکشن لیا تو اتفردیش میں جو ووڈ بینک ہے وہ ہم سے گھڑ جائے گا اسی لئے دوستو ابھی تک بریج بھوشن سنگھ کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجاز اس اگلی جو بڑے خبر نکل کا رہی کیجیوال کا پردھان منتری نرین موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے اپنے بنگلے پہ کروڑوں روپے پانی کی طرح فوق دیا جنتا کیا پیسہ اپنے محلوں میں فوقتے ہیں پردھان منتری دراصل دوستو کیجیوال ورسز بی جے پی ان دونوں کے بیچ میں زبانی جنگ ایسے شروع ہوئی ہے دونوں ایک دوسرے پہ اوپر آروپ لگا رہا ہے کہ زیادہ پیسے رینوویشن میں کون خرچ کرتا ہے دراصل دوستو سچائی تو یہ ہے کہ بی جے پی کروڑوں روپے پانی کی طرح فوق دیتی ہے لیکن کیجیوال نے بھی پیسہ تو فوقا ہے اس بات کو خیر جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن بی جے پی کو کہنے کا حق نہیں بنتا ہے کیونکہ بی جے پی تو دوستو اس سے کئی زیادہ گنا پیسہ فوق چکی ہے پردان منطری کے محل کے رینویشن میں دراصل دوستو یہ پیسہ کس کا ہوتا ہے جس سے کہ پتائی پورا رینویشن کرایا جاتا ہے گھر کا جس میں آپ سمجھئے نبے کروڑ اسی کروڑ سو کروڑ ایسے پیسے برباد کیے جاتے ہیں اگر یہی پیسہ جنتا کہ کام آئے دوستو تو آج جو بروزگاری فیل رہی ہے وہ ختم ہو جائے لیکن آپ سمجھئے یہ پیسے کو گھر کے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے خود کے محلوں کے اوپر سو سو کروڑ اوپر برباد کر دیے جاتے ہیں صرف چونہ پتائے اور چھوٹی مٹی رینویشن میں سمجھ میں یہ نہیں آتا دوستو کہ یہ جو جنتا کا پیسہ ہے یہ ان کے محلوں کے لیے ہیں یا پھر جنتا کی کام آئے اس لیے لیا جاتا ہے ٹیکس یہ آپ چھوٹی مٹی چیز جو بھی خریدتے ہیں سابون کولگیٹ تمام جتنے بھی پروڈیکٹ ہوتے ہیں دوستو اس میں آپ سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں آپ سمجھئے آپ سب لوگ ٹیکس پہ کرتے ہیں ہر چیز میں یہی نہیں یہ جو جی ایسٹی کے نام پر جنتا کو تھگا جا رہا ہے اتنا لمبا لوٹا جا رہا ہے ہر چیز پر مان دیجئے کوئی ثابت دس روپے کا آتا تھا آج وہ بیس روپے کا مل رہا ہے دوستو تو کس کی جیب سے جا رہا ہے آپ کی جیب سے جا رہا ہے اور یہ جنتا سے جو پیسہ لوٹا جا رہا ہے یہ کہاں ٹھوسا جا رہا ہے یا تو اپنے لئے پرائیوٹ پلین لے لیے جاتے ہیں یا اپنے گھروں پر دس سو سو کروڑ اوپے برباد کر دی جاتے ہیں ریلیوں میں آپ سمجھ یہ ایک سو پندرہ پندرہ کروڑ اوپے پھوک دیے جاتے ہیں تو جنتا کا پیسہ یہاں برباد ہو رہا ہے اوپر سے آپ بے شرمی دیکھئے سرکار کی کہ سرکار کہتی ہے ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر دیش کیوں چلا رہا ہے آپ پیسہ نہیں ہے آپ کے لئے پیسہ ہے جنتا کے لئے پیسہ نہیں مثلا کمال کی بات ہوتی ہے کہ جنتا سب کچھ دیکھ رہی ہے پھر بھی جنتا سے یہ کہنا کہ پیسہ نہیں ہے دیش کے پاس سلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو یوگی کے بیان پر بھڑھ کے اکلے شادہ ہو بولے کون سی غلط سہمے میں جی رہی ہے یوگی سرکار دراصل دوستو یوگی عدیتنات جب بھی بیان دیتے ہیں تو ان کے بیان یا تو سر کے اوپر سے نکل جاتے ہیں یا بی جی پی کے نیتا یو پی کو بلکل کلین سٹی بتا دیتے ہیں بلکل کلین راجے بتا دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارا راجے میں تو بلکل سب کچھ ٹھیک ہے وہی پردان منطری کا کہنا سب کچھ چنگا سی لیکن چنگا سی کہاں ہیں دراصل دوستو اتفردیش میں اگر آپ ساتھ بجے بعد نکل جائیں تو چین سنیچنگ ہو جائے گی آپ کڈنیپ ہو جاؤ گے یا آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہمیشہ سے اتفردیش کی سرکار کے اوپر آروپ لگتا رہا ہے اکھلیش نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہو گا کہ ہمارے ماننے مکھ منطری کہتے ہیں کہ ہمارا اتفردیش بلکل سیف اور کلین ہے یہاں پر کوئی بھی کرائم نہیں ہے جبکہ دوستو آپ کو بتاتے دلی کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کوئی کرام کا سب سے بڑا اڈا ہے تو وہ یوپی ہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو اتفردیش میں لگاتار کڈنیپنگ گولی باری لوگوں کی ہتیا کھنہ محلاؤں کے ساتھ دشکرم اس طریقے کی چیزیں آئے دن ہوتی ہیں یہ ایک دن کا نہیں ہے روزانہ قائد ہوتو ایک دو خبریں تو آپ کو ملی جائیں گی اتفردیش کی یہی کاران جو اکلیش یادوں نے بی جی پی پر بھڑاس نکالی ہے اکلیش نے کہا کہ اتفردیش کی سرکال لوگوں سے جھوٹ بولنے میں لگی یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہ زیرو ٹولرنس ہے اکلیش نے کہا کہ کیا زیرو ٹولرنس میں بمباری ہوتی ہے کیا گولیاں چلنے لگتی ہیں محلاؤں آپ سمجھئے دوستو محلاؤں کے آئے دن وہاں پر مردر ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا ہے یہی نہیں نلوٹ پارٹ کڈنیپنگ چین سنیچنگ اس طریقے کے لگتار معاملے سامنے آتے ہیں لیکن اتفردیش کے جو یوگی عدیتنات ہے دوستو وہ اپنی پیٹ خود ہی تھپ تھپ آنے میں لگے ہوئے ہیں دوسرے کو تو موقع ہی نہیں مللا ہے بندہ خود ہی اپنی پیٹ تھپ تھپ آ رہا ہے کہ میں ہی سب سے آلا ہوں میں ہی سب سے صحیح سمال نہ ہوں راجے کو لیکن دوستو اتفردیش میں کیا ہو رہا ہے یہ سب دیکھ رہا ہے پولیس کا سٹڈی میں اتیق اور اشرف کو مار دیا جاتا ہے مروان علی کون ہوتی ہے خود سرکار کے اوپر آروپ لگتے ہیں خود اتفردیش کے یوگی عدیتنات کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ مٹی ملا دوں گا ٹھنڈا کر دوں گا اب کوئی کیوں نہ سمجھے بھئی ہے کہ آپ نہیں کرایا اتیق اور اشرف کا تو یہی ہے دوستو کہ خانون موستہ پوری چرمرائی بھی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ سیف ہیں فرحال چلیئے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکلکاری پردان منتری نے اوڑایا آپ کو بتا دیں سوسائٹ کرنے والوں کا مزاگ تو بھڑک گیا پرینکہ اور راحل دراصل دوستو پردان منتری کب کیا بول دے کسی کو نہیں پتا ہے ایک بار تو وہ اپنے بھاشار میں بول گا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پٹاؤ ابھیان آپ سمجھئے بیٹی پٹاؤ بیٹی بچاؤ حالانکہ یہ ان کا سلیف آف ٹنگ تھا دوستو ان کی زبان سلیف ہو گئی تھی لیکن کئی بار انہوں نے ایسے بھاشار دیئے ایک بار تو آپ سمجھئے وہ پتہ نہیں کونسی بھاشار بولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہوں نے دوستو دو تین گالییں دے دی اس بھاشار میں اور ایسی بری گالییں تھی وہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے کونسی بھاشار بولنے کی کوشش کی لیکن ان کے موہ سے نکل گئی دو تین گالیا اب ظاہر سی بات ہے جو چیز آپ کو آتی نہیں ہے آپ وہ چیز بول کیوں آئے ہو اور ان کی وہ گالی آج بھی جب میں یاد کاتا تو مجھے ہسی آ جاتی ہے کیونکہ میں نے وہ بھاشار پردان منطری کیا دیکھا ہے اس بھاشار میں وہ اتنی گندی گالی دے رہا ہے دوستو کہ پردان منطری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کونسی بھاشار میں کونسی گالی مکس کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے جب انسان زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اور سمارٹ بننے کی تو اس سے اسی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہم بات کر رہا ہے دوستو کل کی پردان منطری نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں دوستو انہوں نے سوسائٹ کرنے والوں کا مزاک اڑا ڈالا ان کا کہنا تھا کہ ایک پروفیسر کی بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے لیٹر میں وہ سوسائٹ کر لیتی ہے اور اپنے لیٹر میں اسپیلنگ میسٹیک کر دیتی ہے آپ کو بتا دیں دوستو پردان منطری نے یہ کہہ کر ان تمام سوسائٹ کرنے والے ماباپوں کا مزاک اڑایا ہے جن کے ماباپ دکھی ہوتے ہیں جن کے بچے اس طریقے کے بیوخوفانہ قدم اٹھا لیتے ہیں سوسائٹ کر لیتے ہیں راہل گاندھی نے کہا کہ پردان منطری کو سمجھنا چاہیے اس طریقے سے مزاک نہیں اڑانا چاہیے ان کے ماباپ سے پوچھئے جن کے بچوں نے سوسائٹ کر لیا ہے آپ کو مزاک اڑانے کا کوئی حق نہیں یہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے پرینکہ گاندھی نے بھی پی ایم پر تنج کسا اور کہا کہ سوسائٹ کرنا ایک مزاک کا مددہ نہیں ہے ہمارے دیش میں اسی سال دوستو آپ سمجھئے کئی لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے سوسائٹ کی جن کے ماباپ آج بھی شاید دکھی ہوں گے ظاہر سی بات ہے اتنی مشکل سے وہ پال پر اس کر بڑھا کرتے اور جب بچے ایسا خدم اٹھا لیتے ہیں تو ماباپ کو تو برا لگتے ہی ہوگا اسی لیے پرینکا گاندھی نے بھی پردان منطری کو گھیرا اور کہا کہ سوسائٹ اس دیش کا ایک بہت ہی اہم اور آپ سمجھئے دوستو اہم مددہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ سوسائٹ کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ایسا قدم اٹھانے کے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا ہماری فیملی کیا سوچے گی اسی چیز کو کہیں نہ کہیں پرینکا گاندھی نے جو ہے ایکسپلین کیا ہے اور پردان منطری کو نصیحت دیئے کہ وہ یہ سب کچھ بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کریں کیونکہ وہ کیا بولتے ہیں دوستو شاید یہ وہ خود بھی نہیں سوچتے ہیں سوچے بینا بول دیتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بولنا چاہیے مجھے ظاہر سی بات ہے آپ میڈیا کے سامنے ہو میڈیا کے سامنے آپ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی وک بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خوا نکلک آ رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بی جی پی ستیپال ملک نے پھر سے بی جی پی پر بولا بڑا حملہ بولے آخر کب تک پہلوانوں کی انسنی کرے گی بی جی پی آپ کو بتاتے دوستو جو بی جی پی لگتار پہلوانوں کا کریڈٹ لینے میں لگی رہتی ہے ان کے اب بی جی پی کے نیتا کہتے ہیں دیکھو پردھان منتری آئے تو یہ گولڈ میڈل جیتلا ہے یہ سلور میڈل جیتلا ہے جبکہ محنت بیچار ہے وہ کھلالی کرتے ہیں لیکن اس کا کریڈٹ بھی پردھان منتری لے لیتے ہیں آپ سمجھئے کیسا لگے دوستو کہ اگر میڈل جیت کر آپ لائے اور دوسرا چھین کر کے دے یہ تو میں جیتا ہوں آپ کو لگے گا ہے محنت تو میں نے کی جیتا ہوں اور اس نے چھین کے گئے دیا دیکھو میں نے میڈل جیتا ہے یہی کارنے دوستو کہ اب لگتار ستیپان ملک بی جی پی کے اوپر حملہ ور ہیں اور یاد دلایا کہ جن لوگوں نے ہمارے دیش کا نام روشن کیا ہے جنہوں دیش کے لیے دوستو کئی میڈل جیتے ہیں بی جی پی ان کا اپمان کر رہی ہے پردھان منتری پہلوانوں کی مشکل کا کوئی حل نہیں نکال رہا ہے من کی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جنتا کی بات کرو گا آپ جب بات بنے گی من کی بات کر دیں آتے ہو آپ اور پتہ نہیں اپنے کیا اوٹ پڑھانگ چیزیں سنا کر چلے بھی جاتے ہیں دوستو کچھ سمجھ میں نہیں آتا فرحال وڈیو اچھا لگے تو کن پیس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب ضرور کریں